جو وجہ ہے کنفلیکٹ کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے ون چائنہ پولیسی جس کی بنیاد پر وہ اپنا کنفلیکٹ کو بڑھا رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اور پاکستان اس کی سپورٹ کار رہے ہیں وہ بلکل ہم سپورٹ کار رہے ہیں ہمارے ہی حصہ تھے یہ ہمارے ساتھ آنے چاہیئے پھر پاکستان کا کیا ہم لوگوں کا کیا ریکشن ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہم ادھر ون چائنہ پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک کوئیسٹن ہے جس میں یہ نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتی کیا ریزن کیا کیوں نہیں ہوئی ریزن آپ کو میں نے پہلے بھی ریزن بتا دیا کہ ہماری اس طرح اتنی ایکانومی سٹرونگ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی پولیسیز لے کے انڈیا کی بات انڈیا کا رول تو بیسے بڑا کروشل ہے کیونکہ ان کے اوٹسرینڈنگ ڈسپیورٹ ہیں چائنہ کے ساتھ تو انڈیا کا رول تو اس سارے میں بڑا اہم ہے کینگڈم آف سعودی عربیا کے بعد انڈیا وہ میجر پار ہے جو کہ یہ جو ہتھیار ہے جنگی ہتھیار ان کو امپورٹ کر رہی ہے تو اگر ہم اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو میرے ایک حال میں انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اور ہماری جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اگزیسٹنس ہے جیوگرافیکلی اکنومیکلی پولیٹیکلی ریلیجیسلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری انڈیا سے ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹ اگزیسٹنس ہے اور یہ جو ہے یہ خطہ کبھی بھی یونٹی کی طرف نہیں جائے گا اور یہ اگر انڈیا اس طرح چاہتا ہے یہ ہے کہ جو اگر ایشیا کی جو خطہ ہے ایشیا کا اس کی صورتحال کا جائدہ لیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایشیا وار کے لیے ریڈی ہے نہیں نہیں ایشیا وار کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہے کیونکہ وار کے لیے ہمیں کچھ گین اور لاز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہماری ایکانومیک کنڈیشن فورن پلیسی جو بھی بیس کرتی ہے وہ آپ کی ٹائپ او گورنمنٹ پر بیس کرے گی آپ کی ایکانومی پر بیس کرے گی اور آپ کی ڈیفینس سٹریٹیجی پر بیس کرے گی ہمارے بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو پاکستان انڈیا یہ اپنے زیادہ تر جی ڈی پی کا کاٹ تو سیکیورٹی پر لگا رہے ہیں لیکن یہ ایکانومی کے لیے ریڈی نہیں ہے جب وار ہوگی تو یہ بلکل تباہ برباد ہو جائیں گے جس کے لیے یہ بلکل پری پلین ہے کہ وار کی طرف ہم بلکل نہیں جانا چاہتے میرا جو اشارہ تھا وہ تھا چائنہ اور تائیوان کی طرف کہ جو چائنہ اور تائیوان میں اس ٹائم کنفلکٹ چال رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ انڈیا اور یو ایس مل کر چائنہ کے جونس ہے وہ بارڈر کے پاس جا کے اپنا ملٹری ڈریلز کر رہے ہیں نو 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 کیونکہ یو ایس اے ہے اس کے پاس تائیوان سے بیک سوڑ پر آئیں ہمیں ان کے پاس دو تین ایسے آئی لینڈ ہے جس پر یہ بہت اچھی قوت رکھتا ہے جس طرح آپ کو مثال دے دوں گھومہ ہو گیا نورڈن میریمہ آئی لینڈ ہو گیا ان پر ان کی بہت اچھی گریپ ہے لیکن یہ اس کو تائیوان کو بیک کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فورن پولیسی کی مدر نظر رکھتے ہوئے یہ بلکل ایسا نہیں کریں گے کیونکہ چائنہ کو بھی سپورٹ کرنے والا رشیہ ہے پاکستان ہے مطلب نوکلئر پاور ہے جو نوکلئر پا ایک جاپان اس کو سپورٹ کر کے میں کہتا ہوں وہ کچھ نہیں کر سکے گا ایس کمپیر ٹو ادھر تین نوکلئر پاور ہے اور ادھر دو ایک ہے جاپان ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی پاور نہیں کا جو اس کو کنٹرول کر سکے چائنہ کی جو وجہ ہے کنفلکٹ کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے ون چائنہ پولیسی جس کی بنیاد پر وہ اپنا کنفلکٹ کو بڑھا رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اور پاکستان اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ججمنٹ اپنی بات بھی کہی ہے کہ ہم اس کی ون پلیجر پر آپ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میرا یہ ٹاپک ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ہم سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کال کو انڈیا اگر ون انڈیا پولیسی لے آتا ہے یا اس طرح کا کوئی چیز لے آتا ہے کہ جی پاکستان اور بنگلہ دیش ہمارے ہی حصہ تھے یہ ہمارے ساتھ آنے چاہیے پھر پاکستان کا کیا ہم لوگوں کا کیا ریاکشن ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے انڈیا کس بیس پر لے کر رہے ہیں ایسا ہو تو نہیں میری بات سننے نا دیکھیں ہم ادھر ون چائنہ پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ادھر ہم اس پولیسی کے اگینس کہہ سکتا ہے ایک کوئسٹن ہے جس میں یہ نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ اس کا تھوڑا بیک آئے نا جو جو مجھے سن رہے ہیں جن کو آپ دھیان تک میری آواز پہنچے گی مطلب چائنہ ون پولیسی پر کس لیے کہہ رہا ہے اس کے دیفینس سٹرونگ ہے ایکانومی سٹرونگ ہے اس کی ون پارٹی اس اس طرح کال کو انڈیا کی بھی ڈیفینس سٹرونگ ہو جاتی ہے ایکانومی سٹرونگ ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ لیے انڈیا میں ساری فورنڈ ریکٹ انویسمنٹ ہے فورنڈ ریکٹ انویسمنٹ میں باہر کے لوگوں کا سارا کام ہے انڈیا کا اپنا کچھ کام نہیں وہ اس بیت پر کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری اگر چائنہ کی دفعہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں ون چائنہ پولیسی کو انڈیا اگر ایسی پولیسی لے آئے تو پھر ہم کیا کہیں گے ہم بالکل اس کی سپورٹ نہیں کریں کیوں کیا وجہ انڈیا نے ہم سے کشمیر لیا بنگلہ دیش ہم سے لیدہ کروایا یہ دو مین فیکٹر سے جس کی وجہ سے چائنہ انڈیا ایس ویل ایس پاکستان کا کنفلکٹ ہے جو آج تک نہیں کتم ہوتا تھا کنفلکٹ تو ہے وہ تو تائیوان اور چائنہ کا بھی ہے میرا کوئسن یہ ہے کہ ایک طرف ہم ون چائنہ پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف اگر ون انڈیا پولیسی آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اپنی ون ہم میں اس طرح ہو ہی نہیں نہ سکتی کیا ریزن کیا کیوں نہیں ہو ریزن آپ کو میں نے پہلے بھی ریزن بتا دیا کہ ہماری اس طرح اتنی اکانومی سٹرونگ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی پولیسی لے کے انڈیا کی بات ہاں انڈیا کی لے آئے پولیسی آرہم اس کو آپٹ کر سکے کیا ہم انڈیا کو موقع دیں گے کہ ہمارے چائنہ کشمیر میں آکے خود کنفلیٹ کو اور زیادہ گھرم کر دے اور سارا کشمیر کو اپنی طرف لے جائے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا یعنی تب ہم اس کو انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی وان انڈیا پولیسی بلکل نہیں کریں گے ایسا ہمارے ہمارے حکمران کار بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری جس طرح کشمیر ہماری شاہ راگ ہے تو یہ کیا بھی نہیں راگ کرنا چاہیے نہیں میں کوئسن کیا تھا جی بلکل نہیں کر سکتے لاس میں مجھے یہ بتا دیں جو ساری صورتحال چاہ رہی ہے اس میں پاکستان کا ایشیا کو لے کر جو ساری صورتحال چاہ رہی ہے افغانیستان میں دیکھ لیں کنف perdeٹس چال رہے ہیں پاکستان میں ایکونمیکالی کنف، چائل رہے ہیں انڈیا کو اور چائنا کو دیکھ لیں ان کے بائرڈر پہ کنف inversion چال رہے ہیں اس کے علاوہ ٹائیوان مظía سارا اسٹائم جنگ کی صورتحال میں ہے وار کی سیچویشن میں ہے تو پاکستان کو کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں انڈیا کو کس پوزیشن پر دیکھتے ایس کمپیر ٹو پاکستان انڈیا is very strong کیونکہ اس نے سارا کام جو اپنے آپ کو strong کرنے میں کیا ہے اس نے foreign direct investment اپنے پاس لائے پاکستان ایسا نہیں کر رہا اس نے public sector کو privatize کیا public private partnership پہ لائے پاکستان تو اس طرح کار نہیں لائے لیکن اگر پاکستان public private sector ان کے دمان کوہرینٹ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کوئی چیز بھی نہیں ہے پاکستان کے آگے اگر ہو جائے تو اور اگر وہ ہوگا یا نہیں یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں میں بھی بہتر جانتے ہوں بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے السلام علیکم آپ کا نام میں ایڈوکیٹ ہوں میں آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں پاکستان کے جو educated لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں جو اگر ایشیا کی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے جو اس ٹام محول چال رہا ہے کیا ایشیا وار کے لیے تیار ہے اس ایشیا ریڈی پر وار سر ایشیا نہ تو وار کے لیے ریڈی ہے اور نہ ہی ایشیا کو وار کے لیے جانا چاہیے لیکن جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس ایشیا میں تو وہ تو ہمیں وار کی طرف ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ چائنا طلا ہوا ہے کہ اس نے ہر صورت جو ہے وہ واپس تائیوان کو انکلکیٹ کرنا واپس لینا اور وہ ہمیں نہیں لگتا کہ وار کے بغیر possible ہوگا انڈیا کو کس پوزیشن پر دیکھتے ہیں مطلب یہ ساری صورتحال میں انڈیا کدھر سٹینڈ کرتے ہیں انڈیا کا رول تو بیسے بڑا کروشل ہے کیونکہ ان کے اوٹسٹینڈنگ ڈسپیورٹس ہیں چائنا کے ساتھ تو انڈیا کا رول تو اس سارے میں بڑا ہم ہے لیکن انڈیا کی چونکہ جو پولیسی ہے وہ نون الائن پولیسی ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ انٹروین نہیں کریں گے زیادہ انٹروین نہیں کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے یو ایس اور انڈیا مل کر ملٹری ڈلز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی چائنا کے بارڈر کے پاس اس صورتحال میں جب چائنا اس ٹائم پہ تائیوان کے ساتھ مصروف ہے مطلب چائنا اور تائیوان کا کنفلکٹ چاہ رہا ہے اس سیچویشن میں یو ایس اور انڈیا ملٹری ڈلز کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کو کچھ فائدہ ہوگا انڈیا کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چائنا کو مزید انٹیگنائز کرے گا اس سے زیادہ اس کو کیا فائدہ ہوگا ہاں لیکن یہ فائدہ ہے کہ اس طرح کا جونہوں نے ویسٹرن الائیانس آج کل ان کا تھوڑا سا ٹیلٹ ہے ویسٹ کی طرف اگرچہ ان کی افیشل پالیسی ابھی بھی نون الائیانس کی ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ ویسٹ سے بہت زیادہ ریایات لے رہے ہیں اور وہ لیتے رہیں گے یہ فائدہ دونے ہوگا لیکن یہ کہ وہ ایکٹیو ہوسٹلیٹیز میں کوئی پارٹ لیں گے یا برچڑ کے سپورٹ کریں گے وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا پاکستان کو کس پزیشن میں دیکھتے ہیں پاکستان کی یہاں پہ زیادہ جو پزیشن ہے وہ تو ڈپلومیٹک ہے ہم ڈپلومیٹک سپورٹ ان کی کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر ہمیں کہیں ان کی بیونڈ ڈپلومیٹک سپورٹ کوئی ضرورت انہیں ہماری پڑی جو کہ انہیں نہیں پڑے گی تو ہم وہاں پہ بھی ان کی سپورٹ کریں گے ایک question ہے کہ چائنہ اور تائیوان کا جو کنفلک چال رہا ہے وہ یہی ہے آپ کو بھی شاید آئیڈیا ہوگا کہ one China policy جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے چائنہ کا یہ statement ہے کہ تائیوان ہمارا ہی حصہ ہے تو اگر اس statement پر پاکستان چائنہ کو سپورٹ کر رہا ہے کل کو اگر انڈیا کہہ دیتا ہے just question ہے انڈیا کہہ دیتا ہے پاکستان ہمارا حصہ تھا بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا تو پھر ہم کیا کریں گے یہ آپ کی بات بلکل چھہی ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن ایسا ہونا اس کی یہ possible نہیں ہے کیونکہ پاکستان یو اینوں کا میمبر بھی ہے پاکستان کو تقریباً ساری کنٹریز جو ہاں وہ ریکنائز بھی کرتی ہیں بہت سی کنٹریز تائیوان کو بھی ریکنائز کرتی ہیں جو تائیوان کو ریکنائز کرتی ہیں وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جتنی بھی میجر کنٹریز ہیں انکلیوڈنگ انڈیا پاکستان یو ایس سے یورپ ریشہ وہ سارے ان کو چائنا کا حصہ ہی سمجھتے ہیں تو ایسا چائنا کا یہ کیس تو ہے وہ بہت زیادہ سرونگ ہے لیکن جو یو ایس کا کیس ہے کہ جی ہم ان کو چائنا کا حصہ تو سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کو ملٹیرلی سپورٹ کرتے رہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتا وہ بھی آنڈ انڈسٹیننگ ہے آرگومنٹ میں ہی ہپاکرسی ہے تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا یا تو آپ ان کو ریکنائز کریں ریکنائز کریں پھر سپورٹ کریں تو اگر دیکھا جائے جو ساری صورتحال آپ نے چائنا کی بھی بات کی پاکستان کی بھی بات کی انڈیا کی بھی بات کی اس کے اندر اگر وار ہوتی ہے فائدہ کس کو ہوگا وار میں نقصان ہی ہوتا زیادہ لیکن کسی نہ کسی کو جو وار کروانا چاہ رہا ہے وہ کون کروانا چاہ رہا ہے دیفنیٹلی اس میں اگر وار اس ریجن میں ہوتی ہے تو اس ریجن کا تو نقصان ہی نقصان ہے گلوبل ایکانومی جو ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو میجر منفیکچرر ہے ورلڈ کا اور ویسٹ کا بھی وہ چائنا تو وہ تر ڈسٹرپ ہوگی لیکن کون چاہتا ہے کہ چائنا کی ایکانومی اور اس ریجن کی ایکانومی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگی وہ یو ایس چاہتا ہے کیونکہ چائنا اس کو جو ہے ایکانومیکالی وہ بائی ٹوزوزنڈ وینڈی ایڈ اوور پاور کر لے گا ہو جائے گا تو وہ اس کو سلوڈ آن کرنا چاہ رہا ہے یا اس کی وہ جو اڈوانس ہے ایکانومی اڈوانس اس کو روکنا چاہ رہا ہے تو اس میں ایک ہی بندہ ہے جس کا بندہ سوری پارڈی ایک ہی کنٹری ہے جس کا بینیفیٹ ہے یا بلوگ کہہ لیں یا ویسٹرن بلوگ کا اس میں بینیفیٹ ہے تو یہ دیکھیں اب وہ ڈریلز کر رہے ہیں جو یو ایس اور انڈیا نیر دی چائنیز پورٹر یہ ڈریلز جو ہیں یہ دیکھیں ایک میسیج ہے چائنہ کو کہ ہم جو ہیں وہ ہم اکھٹے ہیں ہم ملٹیرلی بھی انڈیا کی پاور ہو رہی ہے ایشیا میں یا اسری کے بلکل وہ فوکس اس تو چائنہ کے اوپر ہی نا تب ہی چائنہ کے پورٹر کے پاس ہو رہی ہیں تو یہ میسیج بھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک میسیج بھی ہوتا کہ ہم اکھٹے ہیں لیکن اس طرح جو جو جوئنٹ ڈریلز ہیں وہ یو ایس اے نے یوکرین کے ساتھ بھی کی تھی وارڈ سے تقریبا ایک منت پہلے لیکن ان کا کیا فائدہ جو ہی وارڈ شارٹ ہوئی وہ دمدبا کے باگ گئے تاکہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایکٹیو ہوسٹیلٹیز جو ہیں چائنہ کے ساتھ شروع کر لیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مائزیل فہیم مرسول فہیم صاحب کیا کرتے ہیں میں سوڈنٹ پولیٹیکل سائنس دپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس اسی حالے سے میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا جو ایشیا ہے وار کے لیے ریڈی ہے میرے خیال میں ایشیا جو ہے وہ وار کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے اندر دیکھا جائے انڈیا اور چائنہ جو کہ دو میجر پارز ہیں ایشیا کی وہ ایکٹ لائک این امرجنگ ایکانومی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کی ایکانومی ڈسٹراب ہو اور وار میں ہم دیکھیں تو کافی زیادہ جو ایکانومی کلی بھی بہت نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت نقصان ہوتا ہے لیکن اگر بات کی جائے خاص طور پر چائنہ کی اور تائیوان کی جو محول چال رہا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے یو ایس اور انڈیا مل کر ملٹری ڈیلز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی چائنہ کے بارڈر پر کیا دیکھتے ہیں ایک طرف مثلا ایسا لگتا ہے کہ اتنے جو ایک میچور کنٹریز ہیں وہ اس سائیڈ پر نہیں ہیں اگر دوسری طرف جب اگر پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ملٹری ڈیلز کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ہسری کے اندر دیکھیں تو انڈیا نے اپنا ایک نیوٹرل سٹانس رکھا ہے کیونکہ دیورنگ کولڈ وار اگر ہم دیکھیں تو وہ جوہال نال نہرو جو تھا پی ایم انڈیا کا اس نے اپنا ایک تیسرا گروپ کریئیٹ کر لیا تھا ورز دو گروپ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیوائیڈ ہو گی تھی کمیونیزم اور کیپٹلیزم میں لیکن یہ جو نہرو صاحب تھے انہوں نے ایک نیوٹرل سٹانس اپنا لیا تھا تو یہ کبھی بھی شاید جو انڈیا کی فورن پالیسی ہے وہ بھی نیوٹرل ٹائپ کے کچھ چال رہی ہے بلکل وہ نیوٹرل ٹی پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور اپنے ویسٹرڈ انٹرس کو بہت پروٹیک کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے انٹرس جو ہیں ان کو ہرٹ یہ جو ڈریلز کرنے جا رہے ہیں چائنہ کے بارڈر کے بلکل ہنڈرڈ میٹر ہنڈرڈ کلومیٹر کی رینج کے اندر کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فیئر کا فیکٹر کرنے کے لئے چائنہ کے اندر وہ یہ اپنی ملٹری پاور شو کروانا چاہتا یہ سارے محول میں فائدہ لے گا تو انڈیا لے گا انڈیا ایک ایشیا کے اندر خاص طور پر اوبر کر سامنے آئے گا میرے خیال میں اگر اس کھتے کے اندر وار ہوتی ہے بات انڈیا وہ میجر پار ہے جو کہ یہ جنگی ہتھیار ان کو امپورٹ کر رہی ہے تو اگر ہم سارے سنیریو کو دیکھیں تو میرے خیال میں انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا ایک 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 چلے جائیں کہ جو ان کی ایک بھٹو لاس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چائنہ کا جو سٹانس کی بنا پر تائیوان پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت سپورٹ کر رہا ہے اگر کل کو انڈیا اس طرح کی پولیسی لے آئے انڈیا پولیسی کے نام سے جس اصل میں اگر ہم دیکھیں تو چائنہ اور تائیوان یہ سیونٹی ون تک سیونٹی ون کو چائنہ کو یون ریکنیشن مل گئی تھی پہلے یون اس کو نہیں مانتا تھا اور تائیوان کے اندر ان کی علیدہ پولیسی تھی لیکن ان نائنٹین سیونٹی سیونٹی زیرا کے ڈیکٹ کے اندر جو یون تھا اور سپیسیف کلی امریکہ ان کی جو ہے وہ پولیسی ٹوٹلی شیفٹ چینج ہو گیا تھا انہوں نے چائنہ اسے ریکناز کیا تھا چائنہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں جنرل کوئیسٹن کر رہا ہوں کہ جیسے پاکستان ابھی سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو ون چائنہ پولیسی میں کال کوئی انڈیا ایسی پولیسی کوئی لانچ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر پاکستان کا کیا ریکشن ہوگا یہ ایک جنرل آنسر بلکل اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان بنگلہ دیش یہ سب کانٹیننٹ سے سپرٹ ہوئے تھے یہ دونوں ایک سٹیٹس ہیں یہ مطلب انٹرنیشنل ریکنائز سٹیٹس ہیں انڈیا ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہم جو ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ماشاء اللہ سے ٹریند کافی زیادہ ہے کبھی بھی جو ہے کوئی ایکسٹرنل پار